مخلوق کائنار لزچا میت پھرسے منے من دومی توبی انسولہ سنگ تنگردہ سے منے جت میت پر روزی شجد سونہ دولر گموں میت جم میت دتھپی زن پولا کھوکپات سسے منے جی میں محمود حسین فیاض اس وقت ہم سانکو کارگل سے بول رہے ہیں اور آج ہم دس ابریل دوہزار اٹھاران کی بات کر رہے ہیں تو کھیتی باڑی کے سلسلہ لگ بگ اس سال جلدی ہوا اور اس بارے میں ہم پوچھنا چاہیں گے میرے ساتھ ایک بندہ ہے اسے پوچھنا چاہیں گے یہاں کا ایک مقامی باشندہ اسے پوچھنا چاہیں گے اپنے علاقے کے بارے میں کہ یہاں اس سال کھیتی باڑی جلدی ہوئی اور کس طرح کی کھیتی باڑی انہوں نے کون سا فاصل یہاں پر ہوئے ہیں ان سارے چیزوں کے بارے میں ہم جان کری لینا چاہیں گے یہاں کا ایک باشندہ آپ بھی دیکھیں ان سے ہم ملنا چاہیں گے اسلام علیکم جناب اسلام علیکم جناب جناب یہاں اور محمد اسمائل جو محمد اسمائل صاحب ڑکھش جو طا تقریبا حمام اس میں مستعبت تھے چاہیں گے تو وہ ک leggم چھن گھشش جتےuje لہذا تو wages حمام Presentation اور زمائل چند لوگ اور زمائنی یا جناب ، میڈی چند لوگ یอیون موسیقی 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 شکریہ شکریہ موسیقی موسیقی نوازلہ ملید ہے ملید ہے ہلا بات کرگیلے ملید ہے اسے پاسل 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 ملید ہے ہلا بات کرنے پاسل پاسل پاندران پاسل موسیقا 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 جی ابھی تک محمد اسماعیل صاحب اپنے علاقے کے بارے میں اور اپنے یہاں کے یعنی کی کھیتی باری کے بارے میں ہمیں جانکاری دے رہے تھے اور ان سے ہمیں بھی یہاں کے علاقے کے بارے میں بہت جانکاری حاصل ہوئی کہتے ہیں کہ یہاں صرف روی فاصل جو ہے یہ یہاں سے یہاں پہ اگائے جاتے ہیں اور صرف فاصل کی ایک ہی کٹائی اس علاقے میں ہوتی ہے یعنی کہ خریب فاصل یہاں پہ نہیں ہوتے ہیں جو ستا جو ہو تو سفر ختم کہاں ہوتا ہے یوں تو ہر موڑ پہ منزل کا گمہ ہوتا ہے اور یہاں خطہ لداخ میں بارانی فاصل تو یہاں مفقود ہے اور جو کچھ ہے دریاؤں کے پانی پر سیراب ہوتا ہے یہ تمام کھیت ہمارے کھیتوں کو دریاؤں کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے تو اس علاقے کے لئے بہت ضروری ہے کہ براباری ہونا لیکن بدقسمت کی بات یہ ہے کہ اس سال براباری سردیوں کے موسم میں بہت کم ہوئی ہے دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ جو ہے اس کا خامیازہ یعنی کہ گرمہ کے موسم میں لوگوں کو بگتنا پڑتا ہے اور کافی نقصان ہوتا ہے فضل اٹھانے کے لحاظ سے لبِ تقدیر بنی پختہ تو شاید نام ملتا ہے کڑی محنت کسی میں ہو تو شاید کام ملتا ہے کبھی کو چھو لیا کر منزلیں انا ملتا ہے مسافت کر لیا دوتے ہمیں آرام ملتا ہے زندگی کے کسی موٹ پر پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے ہمیں اجازہ دیجئے خدا حافظ والسلام